یہ جو فیصلے تھے بنیادی طور پہ جتنا بھی کوویٹ کے سسلے میں حکومت شروع دن سے اب تک جو اقدامات لیے ہیں اس کا ایک تسلسل تھا سب سے پہلے عوام کے پرزور اسرار پر ٹرینوں کی بحالی کا فیصلہ ہوا کیونکہ یہ ایک ایسا ذریعہ سفر ہے جس میں کہ عام لوگ ایک جگہ سے دوسری دگا جاتے ہیں اور پھر جیسے آپ کا معلوم ہے کہ عید بھی آ رہی ہے تو عوام کی سہولت کے لیے یہ فیصلہ کیا گیا کہ ٹرینوں کو بحال کیا جائے ظاہر ہے اس سلسلے میں ایس او پیس کو تو فالو کرنا ہوگا کیونکہ جو بھی اقدامات ہم کر رہے ہیں جو کہ آگے جس کی تفصیل بھی میں آپ کو بتاؤں گا اس میں بنیادی مقصد عوام کے لیے سہولت پیدا کرنا جو کورونا وبا ہے اور جو معاشی سرگرمیاں ہے ان کے درمیان ایک توازن پیدا کرنے کی حکمت عملی پرائمیسر صاحب نے پہلے دن سے لی ہے اور جو بھی اقدامات آ رہے ہیں وہ سب اسی کا تسلسل ہے ایس او پیس کی ایمپلیمنٹیشن کے لیے جو ٹرین کا جو اپنا ایک انفرسٹرکچر ہے اور جو ان کے ڈیویجنل ہیڈکورٹرز ہیں ان پہ عمل کرانا ان کی ذمہ داری سونپی گئی ہے ان کو کہ وہ جتنے ایس او پیس ہیں اس سلسلے میں وہ اس پہ عمل درامت کرا سکیں دوسرا اہم فیصلہ تھا کاروبار کے سلسلے میں شاپنگ مالز کے سلسلے میں دکانوں کے ایسے چھوٹے شہر کیونکہ شاپنگ مالز صرف بڑے شہروں میں ہیں چھوٹے شہروں میں ہوتے نہیں ہیں جہاں پہ کے کمیونٹی شاپنگ سینٹرز ہوتے ہیں دکانیں ہوتی ہیں تو ان کو بھی اجازت دی گئی ہے کھولنے کے لیے ہفتہ اتوار یہ بھی ان پہ چھوڑ دیا گیا ہے کہ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو اپنا کاروبار کھولنا چاہیے تو اس کی بھی کوئی مامانیت نہیں ہوگی اسی طرح کاروباری طبقے کو سہولت دینے کے لیے حکومت نے جو انڈسٹریز ہیں ان کو بھی بدن ایس او پیز جو کہ الاؤڈ ہیں ان کو کام کرنے کی اجازت دی گئی ہے اور ان کو ساتھ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ عید کی چھوٹیوں کے دوران بھی ان کو اگر اپنی انڈسٹریز چلانی ہیں تو حکومت فورس نہیں کر رہی ہے حکومت ان میں کوئی دخل اندازی نہیں کرے گی اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو کھولا چاہیے عید کی چھوٹیوں کے دوران بھی تو وہ بالکل یہ کر سکتے ہیں یہ جو بھی اقدامات ہیں یہ بنیادی طور پہ ایک توازن پیدا کرنا ہے کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ یہ کرونا وائرس کب تک چلے گا پاکستان ایک غریب ملک ہے اور ہمارے لیے عوام کی جان بھی اتنی اہم ہے جتنی کے معاشی سرگرمیاں آپ جانتے ہیں کہ جو لوگ ڈاؤن کی جو پولسی ہے وہ دیرپا نہیں ہو سکتی ہے وہ غریب لوگ جو کہ دھیاڑی دار مزدور ہیں جو کہ جن کی دکانیں ہیں چھوٹا کاروبار ہے یہ سب چلنے کے لیے ہمیں ہمارے پاس کوئی گنجائش ہی نہیں ہے کہ ہم ہم نے جو سخت وقت تھا وہ تو ہم نے بڑی کامیابی سے حکومت کی جو حکمت عملی تھی اس سے ظاہر یہی ہوتا ہے کہ جو آپ جو دیے جاتے ہیں فیکٹس اینڈ فگرز اس سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ ہمارے ملک میں کرونا نے وہ تباہی نہیں پھیلائی جس طرح کہ اس نے یورپی ممالک یا امریکہ یا اور ممالک میں پھیلائی ہے اس کے بعد جو ایک اور اہم بات ہوئی وہ یہ تھی کہ جو کرونا کے جو ٹیسٹنگ کٹس ہوتی ہیں جو حفاظتی لباس ہوتا ہے اس سے متعلق کا جو پیرافرنیلیا ہوتا ہے تو اب ہمارے ملک میں ماشاءاللہ اس کی بھی پروڈکشن شروع ہو گئی ہے تو اس پالیسی پہ بھی کبھی جائزہ لیا گیا کہ کس طرح سے اس انڈسٹری کو سپورٹ بھی کیا جائے اور ساتھ ہی ساتھ میں اپنی ریکوائرمنٹ کو پورے کرنے کے بعد جو سرپلس ہو اس کو ایکسپورٹ بھی کیا جا سکے کیونکہ یہ ہمارے ملک میں یہ ایک ایڈوانٹیج ہے کہ ہمارے جو پروڈکس بنتے ہیں وہ اس کے لیے ایکسپورٹس کی بھی مارکٹ ہے اس کے علاوہ جو پرائمیسر صاحب کا جو خیال تھا وہ انہوں نے خاص طور پہ اس بات پہ زور دیا کہ وقت آ گیا ہے کہ جو ہیلس سیکٹر ہے اس کو اتنی اہمیت دی جائے جس کا کہ وہ مستحق ہے کیونکہ ایک صحت مند قوم ہی ایک صحت مند اور ایک ترقی کی طرف اپنا سفر جاری کر سکتی ہے انہوں نے انسٹرکشنز دیں کہ ریفارمز کو سپیڈ اپ کیا جائے اس میں تیزی لائی جائے جو ہیلتھ ریلیٹڈ ریفارمز ہیں اسپتالوں کی بہتری ہے اس پہ جو ہے تو بہت ہی انہوں نے زور دیا کیونکہ ہیلس سیکٹر اس وبا نے ہمیں بتایا کہ اس کے بغیر صحت کا نظام خاص طور پہ غریب لوگوں کے لیے اس کو بہت ایفیشنٹ ہونا چاہیے اور آنے والے وقتوں کے لیے ہمیں تیار رہنا چاہیے اس کے ساتھ جو بنیادی چیزیں تھیں کوویٹ کے حوالے سے اس پہ مجھے بڑی خوشی ہے کہ مجھے پورے جو میٹنگ تھی اس میں بڑا سب بہت پر اعتماد اصد عمر صاحب بھی اور جتنے باقی ہمارے وزراء اور اس اس ٹیم کے ممبران ہیں وہ بہت پر اعتماد بھی تھے اور اور ان کا یہ خیال تھا کہ ہم اس کو اس وبا کو ابھی تک ہم ایک اچھی حکمت عملی کی وجہ سے اس پہ ہم اس یہ ہمارے کنٹرول میں ہے ان باتوں کا مقصد ہرگز یہ نہیں کہ ہم یہ کہیں کہ کرونا ختم ہو گیا ہے کرونا ہے اور کب تک رہے گا یہ کسی کو معلوم نہیں لیکن ہم عوام سے یہ اپیل کرنا چاہتے ہیں کہ وہ ہرگز یہ نہ سمجھیں کہ جب دکانیں کھل گئی ہیں شاپنگ سینٹرز کھل گئے ہیں ٹرینیں چل رہی ہیں تو وہ بلکل اسی طرح زندگی گزاریں گے جس طرح کے پہلے تھی ہمیں احتیاط کا دامن بلکل اپنے ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے ہمیں یہ وقت ہے کہ ثابت کریں کہ ہم ایک ذمہ دار قوم ہیں ہم ایک ایسی قوم ہیں جو کہ اکٹھے ہو کے لڑنا چاہتی ہے اس وعبا سے یہ کسی بھی جو ایسی جو قومی ایشو ہو اس پہ ہم بلکل ایک ہی طرح سے یک قدم چلیں گے اور ساتھی میں میں اپوڈیشن کو بھی یہ ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں آج سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی از خود نوٹس پہ جو انہوں نے فیصلہ دیا ہے ہم اس کا خیر مقدم کرتے ہیں ہم نے تو پہلے دن سے پرائم میسٹر عمران خان پہلے دن سے یہ بات کرتے آ رہے ہیں اور جو بھی جس طرح میں نے کہا کہ ہم نے اقدامات لیے ہیں وہ ایک تسلسل ہیں اس میں ایک بہت کلیریٹی نظر آتی ہے اس میں ایک بہت ہی ایک پیکٹیکل اپروچ نظر آتی ہے جس میں کہ آپ نے ایک توازن پیدا کرنا تھا ان جانوں میں اور معیشت میں اپوزیشن بجائے اس کے کہ اس پہ سیاست کر رہے جو کہ وہ کر رہی ہے آج بھی کچھ پی ایم ایل این کے کچھ لیڈران صاحبان نے پریس کانفرنس کی اب سپریم پورٹ کا فیصلہ بھی آ گیا ہے دیکھیں یہ اس بات کی خمازی کرتا ہے کہ جو حکومت پہلے دن سے جو اس کا ایک پلان تھا جو کہ اس کی حکمت عملی تھی وہ بلکل درست تھی اس کی بنیادی وجہ اگین میں یہ کہوں گا کہ جو پرائم میسٹر عمران خان کی جو نیکنیتی ہے جو سوچ ہے غریب لوگوں کے لیے ان کی اسی سے ہی وہ پریشان رہتے ہیں اور جو بھی انہوں نے فیصلے لی ہیں اس میں اس کا جو مہور تھا وہ یہی تھا کہ کس طرح سے جو غریب طبقہ ہے اس کی جو معاشی سرگرمیاں ہیں وہ انٹرپٹ نہ ہو اور ان کی یہ نہ ہو کہ کرونا سے زیادہ لوگ بھوک کی وجہ سے مر جائیں تو اوورال یہ ایک پیغام تھا جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے لیے اہم ہوگا تو اگر آپ کے کوئی سوالات ہیں بہت مرتصر وقت ہے جو سریعہ سرگرمیاں سریعہ سرگرمیاں سریعہ سرگرمیاں مجھے مجھے آجا تو یہ ابھی آپ نے جس سے اپنے پرنایا ہے کہ لوگ کرن کے ورے سے کہ آپ نے مطلب جو ٹاپس وغیرہ کھوڑا جو پرینی وغیرہ یہ ہے آپ کی سمجھتے ہیں کیونکہ ابھی جو زورتیال جار رہی ہے تو آپ یہ اس پرمیل کو اس طرح کر رہو گئے مطلب اس کیلئے کوئی میکنزم بنائیا ہے آپ نے کی چونکی جان تو آپ کو بتا ہے کہ ایک سوٹ بلے کو اگر در خواتین مرتب دی جاتا تو خواتین ترس ہوئے دیکھیں اس کو آپ اس کو روپنے کے لیے اور دوسری بات یہ ہے کہ ہر رمضان میں جو ہے میں سے رمضان سے پہلے پا جاتا ہے کہ مہنگائی جو نہیں ہونے لگے عزتوں کی یہ ہوا شاہست سرگرمگائی سریعہ جی بلکل دیکھیں جہاں تک آپ کا جو پہلے سوال کا پہلا حصہ تھا وہ بہت ہی اہم ہے آپ نے جو سوال کیے وہ بہت اہم سوال ہے اور یہی اپیل ہم عوام سے کرتے ہیں کہ وہ ذمہ داری کا ثبوت دیں اب دیکھیں حکومت ڈنڈا لے کر کسی کو یا پرائیم سر صاحب لوگوں کو ہاتھ سے پڑھ کے گھر نہیں بٹھا سکتے آپ کو اگر ایک فسلیٹی دی گئی ہے ایک 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 راستہ پیدا کیا گیا ہے تو اس پہ اس کو کامیاب کرنا آپ پہ فرض ہے لیکن اگر ہم نے دیکھا کہ یہ چیز کام نہیں کر رہی اور لوگ اسی بے اتیاتی کا ثبوت دے رہے ہیں جو کہ بدقسمتی سے ابھی تک دیا ہے تو پھر یہ چیز دوبارہ نافذ کر دی جائے گی بند کر دی جائے گی تو لوگوں نے دیکھ بھی لیا ہوگا کہ یہ اس سختی سے کتنی تکالیف ہوتی ہیں تو آیا وہ وہ تکالیف برداشت کرنا چاہتے ہیں یا وہ ایک جو سمپل قسم کی ایک بہت ہی آسان قسم کی تدابیر ہیں ان کو اختیار کر سکتے ہیں دوسری بات یہ کہ جہاں تک مہنگائی کا تعلق ہے آپ کو پتا ہے بدقسمتی سے ہمارے ملک میں ہمیشہ یہی رواج راہ ہے کہ جب رمضان آتا ہے تو چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں جبکہ اور ممالک میں جب آتے ہیں تو وہ چیزیں سستی ہو جاتی ہیں اس میں ہمیں دیکھنا ہو گئی یہ ہمارا ایک معاشرے کا ایک سیریس ٹرابلم ہے کوئی وجہ نہیں ہے کسی چیز کی کمی نہیں آئی ہے اس پوری اس کرائیسز میں کھانے پینے کی چیزیں سب اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس میں ہم بالکل کامیاب رہے ہیں کہ اس میں ہم نے کوئی تاتل کسی چیز کی کمی بیشی نہیں آنے دی اب انفلیشن نیچے آ رہی ہے انٹر سریٹس بھی نیچے آ رہے ہیں مزید نیچے آئیں گے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس سیچویشن سے ہم فائدہ اٹھائیں اور تاون کریں جی مزید نیچے آئیں گے اس میں ایسے بہت سارے لوگ ہیں چھوٹا ہی داروں کے ملازمی جنہیں دیں کی ماں سے سیلیس نہیں ہی داروں نے انہیں لے آت بھی نہیں کیا اور جو بھی نہیں ہی دارا لیکن وہ بہت کچھ ہی کرم سے گزر رہے ہیں جس سے جو بیس ہونے والے بڑھ ہیں تو سب ان کے لیے بھی کوئی اس طرح کی کوشش کی جا سکتی ہے کہ وہ بھی اس میں طور ہو جائیں سیکنڈ سر آپ نے ٹرین کی جو روان نے اس کی بات کی سندھ گارمنٹ سے فیٹر گارمنٹ کی کچھ معاملات اتنے اچھے نہیں چل رہے یہ ٹرین جب چلے گی سندھ پر جائے گی تو اس سے طرفیاں مزید پڑھیں گی یا معاملات کی پڑھیں گی دیکھیں اگر میں آپ کے آخری بات کا تو میں فوراں جواب دیتا ہوں کہ سندھ حکومت میں ان کی مکمل پریزنٹیشن ہوتی ہے وہ چیپ پریسٹر خود بھی ہوتے ہیں تو جو بھی فیصلے اب تک ہوئے ہیں وہ کوئی اکترفہ فیصلے نہیں تھے اس میں وہ بالکل شامل تھے وہ الگ بات ہے کہ وہ واپس جا کر وہاں پہ سیاست شروع کر دیتے ہیں اب سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی آ گیا تو بنیادی طور پر سپریم کورٹ نے بھی یہی کا ہے دوسری بات کہ جو آپ کہہ رہے تھے کہ جو پریمیسس صاحب کی جو پیکجز تھے کوویٹ کے سلسلے میں اس میں ایک آج بھی اس کا افتادہ ہو رہا ہے وہ لوگ جو کہ جن کے نوکریاں تھیں ان کو تنخائی نہیں ملی بے روزگار ہو گئے اور ساتھ ہی ساتھ حکومت نے ایک اور پرگرام بھی کیا تھا سٹیٹ بینک کے تھو جس میں کہ یہاں تک کچھ ایسی کمپنیز ہیں جن کو سیلری جن کی چونکہ امیدن رو گئی ہے تو ان کی سیلری کے لوگوں کو نوکری سے نہ نکالیں بہت ہی آسان تین پرسنٹ کی انٹرس ریٹ پہ ان کو لونز کی فیسلیوٹی بھی دی ہے تو اس وقت جو سٹریٹیجی ہے وہ یہی ہے کہ جو بھی ادارے اس سارے ایشیوز کو ایڈریس کر رہے ہیں اور آپ ذہن میں یہ ضرور رکھیں کہ پاکستان ایک غریب ملک ہے ہمارے پاس جو ہمارے ریسورسز ہیں ہمارے جو وسائلیں وہ بہت ہی محدود ہیں اور جس طرح سے اس ملک میں نکبزنی کی گئی جو آج بڑے کہ پلان نہیں ہے یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے ہماری ریکویسٹ ہے کہ سارے ملک جو ہے تو اس کو ہم ایڈریس کریں اور کوئی ایسی چیز نہ کریں جس سے کہ عوام میں بیچینی پھیلے ایک تزبزب پھیلے اور ایک غیر یقینی صورتحال پیدا ہو حکومت اپنے تئیں ہر وہ اقدام اٹھا رہی ہے جو کہ اس کے بس میں ہے چاہے وہ بے رزگاری کے سلسلے میں ہو چاہے وہ چھوٹے کارباروں کو سہولیات دینے کا ہو چاہے وہ ایکسپورٹرز ہوں چاہے وہ ڈاکٹرز ہوں چاہے وہ میڈیکل پروفیشنل سے تعلق رکھنے والے ہوں تو یہ سارے جو اقدامات ہیں وہ بنیادی طور پر اسی لیے ہیں کہ حکومت عوام محفوظ رہے اور ہم یہ اس وعبا کے ساتھ بڑی ثابت قدمی کے ساتھ مقابلہ کرتے رہے ہیں شکریہ 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 کہ آپ نے نوجوان روحان لاتوں لوگوں سے پیسے لیے ہیں فارم لیے ہیں بھائی لیے ہیں لوگوں نے بھائی انہوں نہیں دیکھیں اس میں بلکل وہ شروع ہو گیا ہے اور آپ انشاءاللہ دیکھیں کہ آنے والے دنوں میں اس میں اور بھی تیزی آئے گی اب دیکھیں نا احساس پروگرام میں ہم نے ایک سو عرب سے زیادہ پیسے پچاسی ازار خاندانوں کو ہم نے پہنچائے یہ ہم پاکستان میں ہمارا جو سسٹم ہے وہ میں نے ذکر کیا بلکل ان کو بلکل ملیں گے یہ کچھ فارمالٹیز ہوتی ہیں اس میں لیکن جب ایک دفعہ کام چل پڑے پھر ہو جاتا ہے جس طرح کہ آپ نے دیکھا اس اس پروگرام میں کوئی تاتل نہیں آئی کوئی رکاوٹ نہیں آئی ہے بہت بہت شکریہ جی